بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بھائی فردی مسدسے سعودری عبیاء میں اس کے مطلق کچھ بھائی مجھے کمنٹ کر کے پوچھ رہے ہیں اور کچھ میں نے ایک دو ویڈیو بھی ٹک ٹاک کے اوپر دیکھی ہیں جی کہ فردی مسدسے یا تو بند ہو چکے ہیں یا آنے والے چند دنوں میں بند ہو جائیں گے یا فردی مسدسوں کے اقامے لگنا بند ہو چکے ہیں اچھا فردی مسدسے کے مطلق میرے پردیسی بھائی بھائی خوبی جانتے ہیں میں آپ کو چلو شور سا بتاتا چلوں جن بھائیوں کو نہیں بتایا اور خاص کر جو میرے بھائی سعودری عبیاء کا نیو ویزا لینا چاہتے ہیں چلو ان کے لیے آسانی ہو جائے گی فردی مسدسہ ہوتا کہہ سن لیں بھئی آپ کو اگر آپ سے آپ کو پتہ سعودی عبیاء کا ویزا عمرہ ویزا اور ورک ویزا آپ عمرہ پر جا رہے ہیں چند دن جو آپ کے ٹائم ہوگا آپ عمرہ کریں گے مدینہ شریف کی زیارتیں کریں گے واپس آ جائیں گے آپ ویزڈ پر جا رہے ہیں آپ عمرہ بھی کر سکتے ہیں سعودری بے کہیں بھی گھوم سکتے ہیں مدینہ شریف جا سکتے ہیں تین ماہ کا ویزڈ ہے ایک سال کا ویزڈ ہے آپ اس ٹائم کے حساب سے واپس آئیں گے جو ایک سال کا ویزڈ ہوتا ہے اس میں یہ بھی کلیر کر دوں بھائی اس میں ہر تین ماہ کے بعد ایکزٹ ری انٹری کرنی لازم ہوتی ہے اچھا جی اس کے بعد آ جاتا ہے جی ورک ویزا ورک ویزا آپ کسی بڑے مہنے کا لے رہے ہیں کسی کمپنی کا لے رہے ہیں تو بھئی جس کے کوئی بیس تیس پچاس سو ہزار عمال ہیں تو بھئی ان کے اقامے جو ہیں وہ مہنوں کے حساب سے بنتے ہیں یعنی کہ اگر کسی کا عامل کا مہنہ ہے یا باہر سے ہی آپ کی بڑے مہنے کا ویزا لے رہے ہیں عامل کا مہنہ ہے تو بھئی آپ کا جو اقامہ ہے وہ تقریباً دس ہزار ریال کے اراؤنڈ میں بنے گا ایک سال کا یعنی کہ ایک منت کا بورنے آپ کو آٹھ سو سے لے کر ایک ہزار ریال کنفرم بات ہے اور اگر منتری بگرہ ڈالیں تو شاید اس سے بھی زیادہ بنجیں اس کے علاوہ مسسسوں بگرہ کمپنی بگرہ کے ویزے سستے ہوتے ہیں لیکن جو فردی مسسسہ ہے میں مختلف ویڈیوز میں ذکر کرتا ہوں کہ جو فردی مسسسہ ہے اگر آپ ویزہ لینا چاہتے ہیں اگر آپ نکل کفالہ یا تناظر کروانا چاہتے ہیں تو فردی مسسسے میں کروالیں وہ بیسٹ ہے اس کی ریزن آپ کو بتا ہے مہنہ بندے کا بڑا ہی ہوتا ہے جیسے کہ سائے خاص عامل منزلی چھوٹے مہنے ہیں یہ باہر آپ کام کرتے ہوئے پکڑے جائیں گے تو آپ کو شورتہ بدون کفیل کے زمرے میں رہ کے ڈیپورٹ کر سکتا ہے فردی مسسسے کا بھائی یہ ہوتا ہے کہ آپ فردی مسسسے میں اگر نکل کفالہ لے جاتے ہیں یہ فردی مسسسے کا ویزہ لے لیتے ہیں تو آپ کا مہنہ تو بڑا ہی رہے گا ٹھیک ہے عام ولی یہ شہنہ جو بھی ہے آپ کا مہنہ تو بڑا رہے گا لیکن آپ کے اقامے کی جو فیس ہے وہ کم ہوگی لیکن اس میں تین سے چار امال ہونے چاہیے کفیل کے انڈر میں اس سے زائد نہیں ہونے چاہیے اور ان تین چار امال جو ہیں ان کے مہنے محترف ہونے چاہیے تینوں چاروں کے اور آپ کے پاس وہ کام بھی ہونا چاہیے کہ آپ نے جس کام کے ثرو وہ ویزے نکالے ہوئے ہیں اچھا فردی مسسسے میں اکثر ایسے ہوا ہے کہ ان کا اقامہ لگ جاتا ہے آپ کو وہی سائے خاص بھائی سارا کھرچے مرچے ڈال کے ایک ہزار نہیں لگتا ہے اقامہ ریمی ہو جاتا ہے ایک سال کا لیکن کفیل لیتے ہیں جی پانچ ہزار چھ ہزار اور میں نے سات ہزار ریال بھی سنا ہے جی اور لیکن اگر بات کریں نا بھائی پانچ چھ ہزار ریال ہمیں پے کرنا پڑے ایک سال کی اقامے کا مہنہ بھی بڑا ہو تو وہ بھائی بیسٹ ہے پھر کہ آپ باہر سے اگر آپ ویزا لیں گے بڑے مہنے کا تو آپ کو بارہ چودہ ہزار ریال سال کا پے کرنا پڑے گا اور یہاں پر آپ کا پانچ چھ ہزار لگے گا ایک سال کا اقامہ پے ہونے میں فردی مستصے کے آپ ویزا رکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بندے کے پیسے کم لگتے ہیں بڑے مہنے کا ویزا مل جاتا ہے تو فردی مستصے کے متعلق ہی آج میں ویڈیو بنا رہا تھا ایک بھائی نے مجھے اور بھی میسج آئے ہوئے ہیں اور میں نے نیوز بھی سنی جیسے آپ کو بتاہ دیا لیکن یہ میسج آپ سن لیں یہ آپ کو ڈٹیل میں اس کے متعلق تھوڑی بہت پھر سمجھا دیتا ہوں کل اس جمعیرات کو اس جمعیرات کو دو مہینے دس دن گزر گئے ہیں اور کچھ ویڈیو وغیرہ کچھ لوگ وغیرہ کہہ رہے ہیں کہ فردی مستصے بند ہو گیا ہیں وہ اقامہ نہیں ملے گا یار کچھ اپنیٹ ہے اس کے متعلق وہ کیا مسئلہ ہے تو بتا سکتا سنی آجی کچھ بھائی بھول رہے ہیں کہ یہ فردی مستصے بند ہو سب سے پہلے تو بات یہی کلیے کر دوں فردی مستصے کوئی بند نہیں ہو رہی ہے یہ صرف خبریں ہیں گورنمنٹ کی طرف سے یعنی کہ سعودی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی کسی قسم کا اس کے متعلق اعلان نہیں کیا گیا ہے کہ ہم اس کو بند کر رکھی ہیں یا آنے والے وقت ہمیں اس کو بند کر دیں گے ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے یہ صرف ابھی خبریں چڑھ رکھی ہیں ان میں کوئی کسی قسم کی سچائی والی بات نہیں ہے نمبر دو ایک عمل جو آپ کو نہیں دے رکھا ہے دیکھیں ڈھائی ماہ ہو گئے ہیں تو بھائی میں نے ان کو رپلائی جو کرنا تھا کر دیا یہاں پر بھی اگر آپ کو کیلئے کر دوں کہ اگر کوئی فردی مسد سے میرا بھائی ایسا ہے تو اس کا کفیل عمال جو بھی ہے یعنی کفیل ہیں یہ کفیل ہیں تو وہ اگر آپ اس کے عمال ہیں تو وہ آپ کو اقامہ نہیں دے رکھا ہے تو بہتر یہ ہے کہ اس سے لے دے کر کے اقامہ سیدھا کروالیں ٹھیک ہے اقامہ آپ کا سیدھا ہو جائے گا آپ بھائی ایک سال کے لیے ویلڈ ہو جائیں گے نہ کے غیر گرونی رہیں گے اور اس کے بعد اگر وہ کفیل آپ کو اچھا لگتا ہے تو اسی کے پاس رہیں اگر بھائی آپ کو کوئی کسی قسم کا ڈاؤٹ رہتا ہے اس کے اوپر تو پھر بھائی آپ کہیں بھی نیو جگہ کے اوپر اپنا نکل کفالہ وغیرہ کروا سکتے ہیں تو فردی مسد سے کہے جو ویزے ہیں جی مجھے بیسٹ لگتے ہیں میرے نظریک بڑے مہنے اور ویزے بھی سستے ویزے چلو سستے نہ ہو لیکن بڑے مہنے اور اکامہ سستے میں بنتا ہے